عوض اللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت پنجم مضمون اردو اور انوان ہے آج کیا دوستی اس سے پہلے کہ ہم اپنی ٹاپک یا انوان کی جانب جائیں دوستی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک پرانا مقولہ ہے کہ سچا دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے دوست تو بہت سارے ہوتے ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جسے ہم اچھی باتیں کرے یا ہمارے ساتھ جو کھیلے تو اسے ہم دوست سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے اور ہمیشہ ہی آپ سے جڑا رہے آپ کی پیٹ پیچھے کچھ نہ کہے جو کچھ کہے اگر کچھ اس سے کہنا ہو تو آپ کے موں پہ کہے اور اگر آپ میں کچھ برائی دیکھے یا اور کچھ دیکھے تو آپ کے موں پہ کہے یعنی کہ پیٹ پیچھے نہیں کہنا چاہیے جو پیٹ پیچھے کسی کا راز فاش کرے یا دوسرے کو کوئی اس کی بات شیئر کرے تو وہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا ہے تو چلیے اب ہم اپنے تاپک کی جانب چلتے ہیں پیج نمبر ہے 33 چلیے ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں احمد اور ندیم بچمند کے دوست تھے دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے دونوں کے گھر پاس پاس تھے یہ جو ٹاپک ہے یہ دو دوستوں کے دو بچے ہیں ایک کا نام احمد ہے اور دوسترے کا نام ندیم ہے یہ دونوں بچمند کے دوست تھے اور دونوں ایک ہی سکول میں اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کے گھر بھی دونوں کے پاس پاس تھی سکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے پڑھائی ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی تو یہ ہمیشہ ہی ساتھ پہلے جیسے کھیلتے تھے سکول بھی ساتھ جاتے تھے پڑھائی ہو یا اور کوئی ہو تو ہمیشہ یہ ساتھ ساتھ کرتے تھے اور وقت کے ساتھ ان کی دوستی اور گہری ہوتی گئی گرمی کے دن تھے سکول میں ایکس کرشن کا پروگرام بنا بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی پھر آپس میں تیہ ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا تو گرمی کا دن تھا سکول میں ایکس کرشن کا پروگرام بنا ایکس کرشن کہتے ہیں سیر کو گھومنے کو انگلیش وڈ ہے انگلیش کے الفاظ ہے اس کے معنی ہیں چکر کرنا گھومنا تو جب بچوں کی اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے پھولے نہ سمانا یہ ایک مہاورہ ہے یہاں میں نے لکھا ہے پھولے نہ سمانا بہت زیادہ خوش ہونا تو یہ بچے کیونکہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آپ جب بھی سکول میں پروگرام بنتا ہے تو آپ کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ خوشی ہو اور ان نے بھی اپنی الگ الگ طولی بنا لی اور ان کو تیہ ہوا کہ کون کیا کیا چیز کیا کیا سامان یا پھر کہیں کیا کیا پکوان پکوان کہتے ہیں کھانے کو کیا کیا لائے گا نیکسٹ پیج دوسرے دن سب بچے ہنسی خوشی سکول پہنچے سکول کے باہر بسیں کھڑی تھی لڑکے ان میں سوار ہوئے ساتھ ازہ بھی ان کے ساتھ بسیں پہل گام کی طرف چل پڑی احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے دونوں بہت خوش تھے پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریق کے لیے جا رہے تھے بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے گا رہے تھے چند گھنٹوں میں وہ پہل گام پہنچ گئے پہل گام کشمیر کے ایک صحت افسہ مقام ہے اپنی خوبصورتی اور آب و خوا کی وجہ سے یہ دنیا بار میں مشہور ہے احمد اور ندیم نے پہل گام کے بارے میں سنا تو تھا لیکن آج پہلی بار وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہتے ہیں جب ایکس کرشن کا ان کا پروگرام بنایا تو دوسرے دن یہ سب بچے سکول میں اکٹھا ہوئے اکٹھا ہونے کے بعد کیونکہ چونکہ سکول کے باہر بسیں کھڑے تھے یہ ان میں سوار ہو گئے احمد اور ندیم بھی ساتھ ساتھ بس میں بیٹھ گئے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ وہ پہلی بار شہر سے دور تفری تفری کہتے ہیں سیر کو سیر یعنی کہ گھومنا گھومنے کو چکر لگانا جیسے ہم چکر کرنے کو بھی کہتے ہیں ہم چکر کر کے لئے گئے جیسے تو تفری کہتے ہیں اردو میں اسے سیر کو تو بہت زیادہ یہ بچے زیادہ خوش تھے آپ اس میں باتیں کر رہے تھے ہنس کھیر رہے تھے لطیف کہتے ہیں جوکس کو جوکے ایک دوسرے کو جوک سنا رہے تھے گا رہے تھے تو چند لمحوں کے بعد جو ان کی بسیں تھی وہ پہلگام پہنچ گئی پہلگام ایک بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ کشمیر میں واقع ہے ساوت کشمیر میں ہے انتناک دسٹرگ میں پڑھتا ہے یہ سہت افسہ ہے سہت افسہ کہتے ہیں سہت بخش یعنی کہ سہت بخش ہم کسی کہتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں یا اور کہیں آج کل پولوشن ہوتا ہے تو کچھ جگہ ہوتی ہیں جیسے یہ پہلگام ہے یا گلمرگ ہے یا بنگس ہے تو ایسی جگہ بلکل صاف ہوتی ہیں خواہ بلکل پاکیزہ ہوتی ہے یعنی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جیسے کوئی بیماری پھیلے آلودہ نہیں ہوتی ہے بلکل صاف و شفاف ہوتی ہے تو یہ بھی پہلگام اس دنیا بھر کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہے اور دنیا بھر سے سیاہ یعنی کہ جو سیلانی ہیں جو گھومنے والے لوگ ہیں یہاں پر آتے ہیں اور یہاں کی سیر کر کے جاتے ہیں اور یہاں پہ لطف اندوز ہو کر جاتے ہیں شکریہ